موسیقی 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 ادرس کی آرلائن کلاسز میں آپ کا سواگت ہے اور ہم نے ہمارا جو یہ توپک تھا ووئس ہم نے کمپلیٹ کر لیا اور آج ہم ایک نئے ٹوپک کے ساتھ چرچہ کریں گے اور وہ ہمارا ٹوپک ہے نریشن اور جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں کتھن یہ آپ کے بولڈ اگزام میں چار نمبر کے آتے ہیں چار نمبر کے آئیں گے چار نمبر کے آتے ہیں آپ کے یہ بولڈ اگزام کے اندر اب ہم اس کے بارے میں چرچہ کریں گے کہ نریشن کتنے پرکار کے ہوتے ہیں ان کو چینک یہ بھی ایک ٹرانسپورمیشن کا بھی بھاگ ہے اس میں بھی وہ ہی ہوگا اس میں کیا ہوگا کہ کسی وقتی کے دوبارہ بات کو کہا جاتا ہے جب دو وقتیوں کی بات اپس میں ہو رہی ہے اور اسی وقتی کو کسی ایپرتیکس مادم سے کہا جاتا ہے تو بات وہ ہی ہے کی بات وہ ہی کہہ رہا ہے لیکن اس کو تھوڑا گمہ فیر آ کر کسی تیسرے کے مادم سے اس بات کو بولا جاتا ہے وہ ہی ہم نریشن کہتے ہیں اب چچہ کرتے ہیں نریشن نریشن دو ٹیٹی ہوتے ہیں سب سے پہلے ڈائریکٹ ڈائریکٹ نریشن یا ڈائریکٹ سپیچ بھی بولتے ہیں اس کو اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ ایک ڈائریکٹ اور ایک ڈائریکٹ دو ہوتے ہیں اب دیکھئے کہ ڈائریکٹ کیسے ہوتا ہے اور انڈائریکٹ کیا ہوتا ہے ایک سنٹینس کرتے ہیں اس کے مادم سے ہم چچا کریں گے ήڈائریکٹ ہم م Bild страны ہمیru ہمام tampان اور دیکھیں یہ ڈائریکٹ اس نے مجھے کہا اب کون کسی کیا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ میں ایک کہانی پڑھ رہا ہوں مطلب بات دو وقتیوں کی اور یہ دو وقتی اس وقتی کو اس نے کہا تھا کہ میں ایک کہانی پڑھ رہا ہوں یہ انڈائریکٹ میں مطلب واقعہ کو جیسا تھا جیسا مطلب جیسا ویسا بولا کسی کے مارٹیم سے نہیں بولا جاتا ہے سیدھا بولا جاتا ہے اس نے مجھے کہا اب سب سے پہلے اس میں چرچہ کر لیتے ہیں کہ اس میں پارٹ دو ہے کون کون سے پارٹ ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں پہلا یہ ہمارا یہ باغ جو انویٹڈ کومہ کے بہار ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریپورٹنگ باغ اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریپورٹنگ باغ کہتے ہیں کس کو جو ہمارا انویٹڈ کومہ سے بہار والا بھاگ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریپورٹنگ باغ جو ہمارا بھاگ ہوتا ہے انویٹڈ کومہ کے اندر والا اسے ہم کہتے ہیں ریپورٹنگ باغ کہتے ہیں کون سا باغ جو انویٹڈ کومہ کے اندر ہے اس بھاگ کو ہم کیا کہتے ہیں اس بھاگ کو ہم کہتے ہیں ریپورٹنگ باغ اور جو انویٹڈ کومہ کے باغ اس کو کہتے ہیں ریپورٹنگ باغ اب دیکھ سب سے مہتر پور باغ کیا ہوتی ہے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے یہاں پہ یہاں سے سروات کرتے ہیں ہم یہاں سے کون سا ٹینس آئے اس کو بدلنا ہے کون سا نئی آئے کون سا آئے تو اس کو نہیں بدلنا ہے تو یہ ریپورٹنگ کر کے لئے اس کے انوصار ہم کس کو change کرتے ہیں اس کے انوصار ہم change کرتے ہیں ریپورٹڈ سپیچ کو اب ہم اس کو ایک بار ایک 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 جمپل کے طور پر change کر کے دیکھتے ہیں ان ڈائریکٹ میں یہ کیسے بدلا جاتا ہے پھر آگے چرچہ کریں گے کیسے کیا کیا چینجز ہوتے ہیں تو دوسرا ہمارا باغتہ انڈائریکٹ اب دیکھیں تو ہی سیڈ کو ٹولڈ میں ہم آگے چرچہ کریں گے اس کے بارے میں ٹولڈ می کومہ انویٹڈ کومہ ہٹ جاتی ہے اس کی جگہ کنیکٹنگ ورڈ یا لنکنگ ورڈ ہے وہ دیٹ آ جاتا ہے پھر یہ چینج ہوگی پرو ناؤن ہی واز زیڈنگ ای سٹوری فل سٹوپ کومہ وغیرہ سب اٹھ جائے گی اب دیکھئے ہی سیڈ کو مجھے کہا آئی ایم زیڈنگ سٹوری کی میں ایک کہانی پڑھ رہا ہوں اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہی ٹولڈ می اس نے مجھے بتایا بیٹ کی وہ ایک کہانی پڑھ رہا تھا اب یہاں پہ تو یہ خود بتا رہا ہے اس کو یہ کہ میں ایک کہانی پڑھ رہا ہے لیکن یہاں پہ کوئی تیسرا وقتی آ گیا کہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ہے اب یہ کوئی تیسرا وقتی آ گیا یہاں پہ دوسرے وقتی کی بارے مطلب جب کسی کے بارے میں کسی دوسرے کو بتایا جاتا ہے وہ ان ڈائریکٹ اب اس میں چینجز ہم نے کیا کیے پہلا چینج دوسرا چینج تیسرا چینج چوتھا اور اس کے بعد میں ایک اور ہوتا ہے اگر ایڈ واب کوئی ہوتی ہے دیس دیس دوس ٹوڈے یسٹڈے وہ وہ بھی اس کے اندر ہے چینجز کیا جاتے ہیں اگر وہ آئیں گے تو اب مین روپ سے یہ چار یا پانچ پریویٹ کن ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمیں چرچہ کریں گے ریپورٹنگ ورب کے اوپر کی ریپورٹنگ واب میں کون سی پوزیشن کے اندر ہم اس کو چینج کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ریپورٹنگ واب چینج اس کے بعد دھر دھر کرتا جائیں گے ریپورٹنگ واب چینج سب سے پہلا ہمارا رول ہوگا ریپورٹنگ واب چینج ریپورٹنگ واب چینج ریپورٹنگ واب چینج مطلب کہ ڈائریکٹ میں کیا آ رہا ہے تو انڈائریکٹ میں ہمیں کیسے کرنا ہے تو ایک طرف ڈائریکٹ لکھ لو اور ایک طرف ہو گیا ہمارا انڈائریکٹ اگر ڈائریکٹ میں سی ٹو آئے تو اس کو ہم بدلیں گے ٹیل میں اگر سیز ٹو آ جائے تو ہم بدلیں گے ٹیلز میں ڈائریکٹ میں اگر سیڈ ٹو آ جائے اگر سیڈ ٹو آ جائے تو ہم بدلیں گے اس کو ٹولڈ میں اگر ویل سے ٹو آ جائے ویل سے بھی آ سکتا ہے سیل سے بھی آ سکتا ہے تو یہ ویل کا ویل رہ جائے گا اور ٹیل کا سیل کا ٹیل ہو جائے گا یہ ہماری ریپورٹنگ واب چینج ہے کہ ہم جب ریپورٹنگ واب بناتے ہیں تو ریپورٹنگ سپیچ بناتے ہیں تو نریشن جو سے ڈائریکٹ میں اگر ریپورٹنگ واب میں سیڈ ٹو ہے تو ٹیل سیڈ ٹو ہے تو ٹیلز سیڈ ٹو ہے تو ٹولڈ اور ویل سے ہے تو ویل ٹیل میں ہم کیا کر لیں گے اس کو بدل دیں گے یہ لکھئے پھر آگے اور دیکھتے ہیں اس میں کیسے چینج کرتے ہیں ان کو تو اس پرکار ہم ریپورٹنگ واب کو کیا کریں گے چینج کریں گے اب دیکھئے یہ تو بات ہو گئی کہ سیڈ ٹو والا اس میں کو لکھنا ہے یہاں پہ اس کے نیچے لکھ لینا یدی یدی ریپورٹنگ واب میں یدی ریپورٹنگ واب میں یہ ریپورٹنگ گر بنا تو سی سیز شیڈ اور ویل سے کے بعد ٹو پلس اوبجیکٹ نہیں آتا ہے تو ہم ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بناتے سمیں سمیں کیا رکھیں گے بناتے سمیں ہم رکھیں گے سے کا سے سیز کا سیز سیڈ کا سیڈ اور ویل سے کا ویل سے کب رکھیں گے جب ہمارے پاس یدی ریپورٹنگ واب میں یہاں پہ اگر یہ نہیں ہو میٹو نہیں آئے گا یا پھر ٹو پلس اوبجیکٹ نہیں آ رہا ہے تب ہم سے کا سے رکھیں گے سیز کا سیز رکھیں گے سیڈ کا سیڈ اور ویل سے ویل سے رکھیں گے ان میں ہم کوش بندلاؤ نہیں کریں گے اگر ہمارے پاس اوبجیکٹ نہیں ہے اگر ٹو پلس اوبجیکٹ ہے تو ہمیں پھر وہ کرنا ہی ہے سیڈ کا ٹیل سیج کا ٹیل سیڈ کا ٹول اور ویل سے کا ویل ٹیل کرنا ہے وہ تو ہمیں کرنا ہے لیکن جب یہ اوبجیکٹ اوبجیکٹ نہیں ہے نا ان کے ساتھ تب ہمیں ان کو چینج کرنا ہے کیا آپ دیکھیں سنٹینس کرتے ہیں پھر پتہ سل جائے آپ کو جیسے رام سیز رام سیز ہاری آرائٹس ای لیٹر اب دیکھئے سیز آیا اس کے بعد ٹو پلس اوبجیکٹ نہیں اس کا مطلب یہ جیسا ہے ویسا کا ویسا لکھ دیتے ہیں یہ ڈائریکٹ واڑا ہے اور ابھی اس کو ڈائریکٹ بناتے ہیں تو یہ آ جائے گا رام سیز ڈائٹ ہری یہ بھی بتائیں گے ہری یہاں پہ چینج کیوں نہیں ہوتا ہے آرائٹس ای لیٹر رام سیز ٹو پلس اوبجیکٹ نہیں آیا نا یہ والی کنڈیشن نہیں آئی ہے یہ والی کنڈیشن نہیں ہے اس لئے ہم نے سیز کا سیز رکھ دیا اگر یہ والی کنڈیشن آ دی تو ہم نے سیڈ کا کیا رکھا تھا ٹولڈ کیا تھا تو اس پرکار ہم یدی ہیپورٹنگ پر میں سیز سیڈ اور ویل سے کے بات کو پلس اوبجیکٹ نہیں آتا ہے تو ہم ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بناتے سمیں سی کا سی رکھیں گے سیز کا سیز سیڈ کا سیڈ اور ویل سے کا ویل سے گھر دیں گے ٹھیک ہے ٹلیئر ہو گیا اب ہم چرچہ کریں گے اس کے دیرے دیرے کے ایک نیم کی تو آپ لگ لو اور آگے چرچہ کرتے ہیں اس کی ریپورٹنگ پر ہماری چینج ہو گئی آپ دیکھئے اب کچھ نیم لکھتے ہیں ہم کیسے کیسے آئیں گے تب ہم ان کو چینج کرنا ہے کی نہیں کرنا سب سے پہلا پوائنٹ میں یہ پوائنٹ لگتے ہیں تینچہا اگر ہماری چینج کرنا ہے جب ہماری چینج کرنا ہے پریزینٹ یہ دونوں پریزینٹ کے ہیں اور یہ پریزینٹ کے ہیں اور یہ پیوچر کا ہیں تو اگر ریپورٹنگ پر میں پریزینٹ یا پیوچر ہماری چینج ہو تو ہم ریپورٹنگ سپیچ ریپورٹنگ سپیچ کے ٹینس میں کوئی بدلاؤ نہیں کرتے ہیں اب دیکھیں اگر ریپورٹنگ باب میں پریزینٹ یا فیوچر ٹینس ہو پریزینٹ مطلب سے آ جائے یا سے جائے پریزینٹ کا ہے ویل سے آ جائے تو یہ کس کا ہے یہ فیوچر کا اگر یہ ہو تو ریپورٹنگ سپیچ کے ٹینس میں کوئی بدلاؤ نہیں کرتے ہیں جیسے ایک جامپل رام says to me i am singing a song اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے says to i اس کا مطلب پریزینٹ ہے تو یہاں پہ جب پریزینٹ آتا ہے تو اس کے ٹینس میں بدلاؤ نہیں ہوتا ہے کیسے ان ڈائریکٹ میں بڑائیں گے اس کو تو رام tells me connecting word that وہ لکھیں گے ہم آگے that اس کو کیسے چینس کرنا پروناون چینس میں ہم بات کریں گے he is singing a song اب تو آپ کو خالی یہ سمجھنا ہے ہے کی tells change ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے باقی چینسیں چھوڑ دو آپ اب دیکھیں یہاں پہ present تھا تو ہم نے ڈالہ نہیں تو یہ دیکھو اس کے بعد two plus object ہے اس نے ہم نے اس کو کیا کر دیا tells میں کر دیا connecting linking کے دوسرے دوسرے ہوگا ہوگا جب reporting ورم کے اندر شیز شیز ویل سے آئے گا تب ہم آگے والے پارٹ میں reported speech کے ٹینس میں کوئی بدلاؤ نہیں کر دیں اب دیکھئے دوسرا نیم اگر reporting بار میں ہمارا دوسرا نیم ہے اگر reporting بار میں past tense ہو past tense past tense مطلع shed ہو تو ہم reported speech کے واقعوں میں tense سے سماندیت tense کو بدلتے ہیں باقی جو نہیں ہے نا بھی prolonged change ہے collecting ویڈو وہ تو سب آئے گا آئے گا لیکن یہ tense ویڈا یاد رکھنا اگر past tense ہے reporting بار میں تب تو tense بڑھلا جائے گا اگر past tense نہیں ہے تو کیا نہیں ہوگا تو ہم اس کو نہیں بدلیں گے tense کو نہیں بدلیں اس کا ایک example دیکھتے ہیں to market today اب دیکھ said to آیا ہے اس کا مطلب past ہے تو آگے بار rebooted speech میں بھی tense میں بتلا ہوگا تو change کرتے ہیں اس کو he said کا کیا ہو جائے گا told his his mother to ہٹ جائے up here connecting word یہ ہٹ جائے گا اور یہ ہٹ جائے گا اس کے جگر connecting word لگ جائے گا that یہاں پہ رام ہے تھل پر سے کسی پر کسی چینجز نہیں ہوگی is ہے تو is ہے وار کو وز ور میں چینجز کریں گی was going to market two day yesterday ایسے چینج کرتے ہیں he told his brother that رام was going to market اس نے پہ ماں کو بتائی رام ہے وہ کلب جا رہا تھا کلب جا رہا ہے اور یہ گیا تھا اب دیکھئے اب چینجز کتنے کرنے ہیں پہلا چینج تو ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ریپورٹنگ ورڈ کو چینج کرنا دوسرا ہمارا نیم کنیکٹنگ ورڈ یا لنکنگ ورڈ اس کو بدلاؤ کرنا ہے تیسرا نیم ہمارا ہوگا اگر pronoun سمندیت کوئی چیز ہے تو وہ چینج ہوگی چوتھا نیم ہے تینس سمندیت اور پانچ یہ ہمارا ایڈ ورگ والا اس کے بیچ میں پرون آگی وہ بھی چینج مکہ رب سے یہ پانچ چینج ہیں جن سے ہم ڈائریکٹ سے ڈائریکٹ بنا کے ہیں ٹھیک ہے اب پہلے یہ نیم کر لیتے ہیں اس کے بعد میں اس کی چینج کی بات کریں گے لیا چلو پھر تھوڑا سمندینا اس نیم کو کیسے اگر ریپورٹیم ورگ میں پاس تنس ہو تو اور ریپورٹیڈ سپیچ میں اب دیکھیں ریپورٹیڈ سپیچ میں یا تو کوئی habit آدب سے سمان دیت habit آج سمدیس ہو گیا یا پھر ساس سکتے شاہر بھومیت سکتے ہوتے نا اس کو بولتے ہیں universal truth یا پھر اتیاسک یا historical event universal truth اور historical event اتیاسک گھٹنا ہیں اس کے بعد جیسے گھٹ اور ویگیال کے جو fact ہیں تتھ ہو تو اب دیکھیں اس کے آگے ہے پھر اس کو دوبارہ پڑھ گی لائیں اگر reporting وام میں past tense ہو تو اور reported speech میں habit عادت یا ساس ہو سکتے ہیں ادھی حاس یا گھٹ اور ویگیال کے تتھ ہو تو ہم indirect بناتے سمیں انڈریکٹ بناتے سمیں ریپورٹڈ سپیچ میں ریپورٹڈ سپیچ کے ٹینس میں کوئی بدلاؤ نہیں کرتے ہیں اب دیکھیں یہ تھوڑا سا یہ دوسرا اور تیسرا اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے پہلے والے میں تو ہم نے سوزان لے کے لیے آتا کہ اگر ریپورٹنگ بار میں پریزنٹ اور فیوچر ٹینس آئے گا تب ہمیں ریپورٹنگ ریپورٹڈ سپیچ کے ٹینس میں کسی فرقار کا بدلاؤ نہیں کرنا ہے پہلے بات دوسرا ہم نے نیم لکھا تھا کہ اگر ریپورٹنگ بار میں پاس ٹینس ہوگا تو ہمیں ریپورٹڈ سپیچ کے ٹینس میں بدلاؤ کرنا ہے بہت تو بدلاؤ کریں گے ہم جیسے ناؤن کا ہے پرو ناؤن ہے یا پھر ایڈور وہ تو سب میں کرنا ہے ٹینس کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ہم ٹینس سے سمجھنے بدلاؤ کریں گے اب ہمارا تیسرا نیم ہے اگر ریپورٹنگ بار میں پاس ٹینس ہو تو ریپورٹڈ سپیچ کے اندار اگر حیبیٹ ہو یا پھر آدھ سے سمجھنے کوئی کاریے ہیں یونیورشل ٹروت ہے یا پھر اسٹوریکل ایوینٹ ہے گنیتی اور دیجان کے جو کتھے ہوتے ہیں اگر وہ آئیں گے تو ہم ڈائریکٹ سے ڈائریکٹ بناتے سمیں جب ہم ڈائریکٹ سے ڈائریکٹ بناتے سمیں ہم ریپورٹڈ سپیچ کے ریپورٹڈ سپیچ کے ٹینس میں کوئی بدلاؤ نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ تو یونیورشل چیزیں ستائی ہوتی ہیں جیسے ایک جامپل دیکھتے ہیں earlier کیونکہ اینج thin ستائی هاتu ڈائریکٹ 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 ڈائرеть ڈائریکٹ 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 اینڈ ٹو میک فور دیکھیں اس میں میک اور میکس دونوں آتے ہیں ادھیک طرف میک ہی آتا ہے اور میکس بھی آتا ہے اب دیکھیں تیچر سیڈ ٹو آیا ہے مطلب کیا ہے پاس تنس ہے تو ہم نے یہ بھی کہا تھا جی پاس تنس آئے تو آگے والا تنس ہے جو تا ہے لیکن پھر آگے کیا ہے ٹو اینڈ ٹو میک فور دو اور دو چار ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے پڑا تھا اب یہ کیا ہے یہ گھٹیا بھی گھٹیا تک تھے یہ ٹوڑی ہوتا ہے کہ دو اور دو دنسو اسی کے لگ بگتوں تین ہوتے تھے اور اب دو زار بار جیسے شروع ہو گئے اس کے بعد یہ چار ہونے لگے اور پانچ سالوں کے بعد میں دو اور دو اور پانچ ہو جائیں گے ایسے بتلتے ہیں کیا نہیں بتلتے ہیں نا اس لیے تو یہ سکتے ہیں کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں یہ نہ تو کبھی چھے ہوں گے اور نہ کبھی ٹیل ہوں گے تو اس لیے یہ تتھے اس کو رکھنے کے لیے ہمیں یہ جیسا ویسا کا ویسا رکھنا ہے ٹینس میں بادلاؤں نہیں کرنا ہے چاہے ادھر ریپورٹنگ ورم میں پاس ٹینس ہو تو جیسے کیسے زند کریں گے دے ٹیچار ساتھ اکار ٹینس کونکنگ ورڈ کیا جائے گے کہ that اب اس کو ایک capital میں small میں گر دوں اس کو to and to make 4 تو جب ایسے جب ایسے کوئی sentence یا واقعی آتا ہے جس میں عادت ہو universal truth ہو historical event ہو قرط اور بیجان کے تطعے ہو تو تب ہم reporting verb میں past tense ہوتے ہوئے بھی reported speech کے tense میں کوئی بدلاؤ نہیں کرتے تو دیکھ لیجئے پھر ہم آگے چرچہ کرتے یہ تو اب ہم نے reporting verb چینج کر لی کہ کون سا ہے تو کیا کر رہا ہے اب دیکھئے کوما اور انویٹر کوما کو ہٹانے کے لیے ہم کس کا use کرتے ہیں یہ تو یہ کوما آتی ہے یہ انویٹر یہ آتے ہیں تو ان کو ہٹانے کے لیے ان کو ہٹانے کے لیے ہم linking word کس کا use کرتے ہیں that کا use کرتے ہیں اس کا use کرتے ہیں that کا use کرتے ہیں یہ ہی پھر الگ الگ transaction الگ الگ آئے گے جب ہم جب آپ چینج کرو گے جو interrogative sentences تو وہاں پہ ہم الگ سے conjunction کا use کریں گے linking word کا اور جب آپ development والے آئے گے تو اس میں الگ آئے گا exclamatory میں الگ آئے گا imperative میں الگ آئے گا جب ہم الگ الگ sentences change کریں گے اس میں conjunction ہے وہ الگ الگ use ہوگا تو یہاں پہ self or self affirmative sentence میں کس کا use کیا جاتا ہے that کا use کیا جاتا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا conjunction اس کے بعد ہم بات کریں گے that ہو گیا ہمارا ایک sentence لکھتے ہیں اور کون کون سے changes وہ ہم کر دے جائیں گے ہری said to mohan i go to school today اس کو پہلے ہم indirect بناتے ہیں اور پھر دیکھیں کون کون سے changes ہم کریں گے تو ہری two plus object ہے تو told more collecting word یہ ہٹے گا یہ بھی ہٹ جائے گی اور یہ بھی ہٹ جائے گی تو کیا جائے گا that اس کے بعد یہاں پہ کیا i ہے i کیا ہے pronoun ہے تو یہ بھی change کرنی ہے تو he present simple ہے تو یہ بھی change کرنا ہے went to school today تو اس کو بھی change کرنا ہے yesterday اب دیکھئے پہلا change ہم نے کر لیا دوسرا change کومہ اور inverted کومہ والا that ہم نے کر لیا تیسرا change ہے pronoun کا وہ اب کریں گے چوتھا change ہوگا ہمارا word کا helping word word کا اور پانچ وہ change ہوگا ہمارا ad word کا تو ہم نے یہ کر لیا اب دیکھتے pronoun change کیسے کرنی ہے pronoun change دیکھئے زیادہ لنبی تیبل لکھنے کی آوش اٹھتا نہیں ہے ہم نے اس کے اندر تیبل لکھی تھی کہ pronoun کیسے change کرتے ہے اب بس تھوڑا سا سمجھ نا اس کو کی pronoun change کیسے کی جاتی ہے اس کو اوپر سے کرتے پروڈاؤن change اب وہ پتہ ہے پروڈاؤن میں تین پرسن ہوتے ہے سیکنڈ اور تھرڈ تو سبجیکٹ object possessive بس تین کر لیتے اس میں چوتھو تھا وہ reflex اور وہ کو ضرور نہیں باقی لکھ لیتے ہے reflex سب سے پہلے پرسن اور پرسن میں کون کون سے آتے ہیں ایک تو آئی آتا ہے اور ایک آتا ہے وی تو آتے آئی سنگل آر و کو پلی اس کا object ہوتا ہے می اور اس اس پوسیسیو میں کیا آتا ہے می اور مائن آور اور آور اس اور یہ ہو گیا می سل آور سل وی یہ تو ہو گیا پرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن سیکنڈ پرسن میں یوں ہوتا ہے اس کا object بھی یوں ہوتا ہے یور اور یور اس میں دونوں بندے ہیں سنگلر کے لئے اور پلیورل کے لئے آور شیل ویز یہ ہو گیا ہمارا تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن اب دیتے تھرڈ پرسن کی بات ہی سی ایت اور دے ہی 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 اٹس اٹس اٹسال دے دم ڈے اور دمسل یہ ہوتے ہیں تھلڈ پرسٹن اب یہ ہے ہماری پرو ناؤ ہم نے وہ اس کے اندر بھی اس کو کیا تھا سیم ہی ہے لیکن اس میں چینج کیسے کرتے ہیں وہ اس میں کیسے چینج کرتے تھے اور یہاں پہ ہم اس کو کیسے چینج کرنے ہیں وہ دیکھنا ہے اب دیکھئے فرس پرسن آئی اور بی فرس پرسن ہوتے ہیں آئی اور بی یہ ہمیشہ سبجیکٹ کے انصار چینج ہوتے ہیں کس کے انصار ہے سبجیکٹ کے انصار کس کے انصار چینج ہوں گے یہ یہ سبجیکٹ کے انصار چینج ہوں گے سیکنڈ پرسن آبجیکٹ کے انصار سیکنڈ پرسن کس کے انصار چینج ہوں گے آبجیکٹ کے انصار اور تھرڈ پرسن ہوتے ہیں ہے نو چینج تھرڈ پرسن کیا ہوتے ہیں نو چینج ایک سنٹینس دیکھتے ہیں پھر سمجھ میں آ جائے گا ہمیں کیا کیا کرنا ہے جیسے رام said to me I am I am singing a song اب دیکھئے indirect بڑھا رہے ہیں ہم اس کو رام told me اب دیکھو I کیا ہے first person کس کے انصار چینج ہوتا ہے subject سبجکٹ ہوگا ہمارا reporting verb کا سبجکٹ تو I کو ہم کس کے انصار چینج کریں گے اس سبجکٹ ہوگا یہاں پہ رام ہے تو رام کے لئے پرونام کونسی use کرتے ہیں he کرتے ہیں اس لئے یہاں پہ he آ جائے گا he was singing a song اس پرکار ہم چینج کرتے ہیں کہ رام told me that he was singing a song اس لئے first person آیا ہے وہ first person کس کے انصار چینج ہوتا ہے first person چینج ہوتا ہے reporting verb کے سبجکٹ کے انصار تو اب ایک بار لگ لیتا ہے ان کو کونسا کس پرکار چینج ہوتا ہے first person reporting verb کے سبجکٹ کے انصار سیکنڈ پرسن آر وی reporting verb کے object کے انصار third person no change no change no change یہ change نہیں ہوتا ہے کہیں پہ بھی آئے reporting verb میں آئے گا تو یہ change نہیں ہوتا ہے تو one two three upon sol and 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 first person subject کے انصار second person object کے انصار and third person no change اس پرکار ہم پرو ناؤن کو چینج کرتے ہیں تو یہ ہماری پرو ناؤن چینج ہو گئی اور اس کے بارے پھر آگے اور پڑھیں گے کہ ٹینس کیسے بڑھلا جاتا ہے آگے والے جو سنٹنسے جائیں گے ان کو ہم کیسے چینج کریں گے